نمشکار دوستوں میں آقا حوشت و دوست ورکران تیجوشی آپ کا سواگد کرتا ہوں میں آر اینڈ شوٹس میں جس میں حملے کیاتے در بڑکی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں ایک نیا دن اور کچھ نئی خبریں ہماری آج کی سارے تینوں خبریں اس رو سے جڑے ہوئے ہوں گی کئی خبریں اس رو کی طرف سے نکل کر آئی ہے کیونکہ ہمارے اس رو کے چیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بہت سی ڈیٹیل نئی نئی بتائی ہیں جو کی آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں تو وہ چندریان ٹو کی طرف سے آ رہی ہے اب جو چندریان ٹو کا مشن ہونے والا تھا فروری میں وہ فروری میں بھی اب نہیں ہو پائے گا اور یہ مشن یہ لانچ اب کھسک چکا ہے مارچ اور اپریل کے ونڈو میں اور یدی یہ مارچ اور اپریل میں بھی نہیں ہو پاتا ہے تب یہ جون تک کھسک جائے گا اس کے لئے جو سب سے بڑا کارن بتایا جا رہا ہے روور میں کچھ چینج کیے گئے ہیں جس سے ایڈیشنل چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں اور ان کا استعمال اس مشن کے دوران کیا جائے گا جس کا ٹرائل ابھی بچا ہوا ہے اس کے جو ٹیسٹ ہونے ہیں وہ سارے بچے ہوئے ہیں اس لئے اس چندریان ٹو مشن کو آگے سفٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے سال اسی سمیں یہ لانچ ہونے والا تھا پھر اس کی ڈیٹ اکٹوبر چلی گئی اس کے بعد دسمبر چلی گئی پھر جنوری اور فروری میں ڈیٹ نکل کر آئی پر اب یہ ڈیٹ بھی مش ہو رہی ہے اور اس رو ابھی اس لانچ کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اس لانچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس رو کے چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 کے سیکنڈ ہافت میں بہت دیس سارے لانچ کرنے تھے جس کے لئے پوری ورک فورس ہماری اسی میں جڑ گئی تھی اور چندریان ٹو کے لئے جو سمیں چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا تھا اس لئے اس لانچ میں لیٹ ہوتا ہی چلی جا رہی ہے جو یو سائن ہوا ہے جس میں کی پی ایس ایل وی جو کی اس رو کا ورک ہورس مانا جاتا ہے اس کا منفیکچرنگ اب یہ دونوں ایجنسی کریں گی آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ سرکاری کمپنی کچھ پرائیوٹ کمپنی اور اس رو کے دوارہ اس روکٹ کو پوری طرح سے بنایا جاتا تھا یعنی کہ اس کی منفیکچرنگ میں اس رو کا کچھ نہ کچھ پارٹ ضرور ہوتا تھا جس سے کہ اس رو جو ریسرچ کا کام ہے اس پر دھیان نہیں دے پاتا تھا یا اس پر کم سمیہ دے پاتا تھا اور آپ جانتے ہوں گے اس رو نے آلیڈی ڈیسائٹ کیا ہوا ہے کہ دوہجار بیس تک پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل یعنی کی پی ایس ایل وی کا جو بھی منفیکچرنگ ہے وہ دیس کی پرائیوٹ یا سرکاری کمپنی کو پوری طرح سے آف لوڈ کر دیا جائے گا اوپیگ اور میڈ نے سینکسن کیے ہیں دیئے ہیں اس رو کو الگ الگ پروگرائم کے لیے جس میں سے دس ہزار کروڑ گگنیاں کے لیے دیئے گئے ہیں اور اس میں سے جو اسی پرسنٹ پیسے ہیں اس گگنیاں پروجیکٹ کے لیے جو دیئے گئے ہیں پیسے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو دیئے جائیں گے اس مشن میں انوالف ہونے کے لیے اور اس مشن کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں سے سرکار کی صاف منصہ یہ اجھلگتی ہے کہ اس رو تک ہی ٹیکنالوجی کو سیمیت نہیں رکھنا ہے ایسی کئی کمپنیوں کو بنانا ہے جو کی آگے چل کے اسپیس ایکسپلوریشن میں دھیان دے سکے یا کوئی یوگدان دے سکے اس رو کے چیف نے یہ بتایا کہ جو ہمارا پی ایس ایل وی ہے اس کا نائنٹی سیون پرسنٹ سکسیس ریٹ ہے جو کی انٹرنیشنل مارکٹ پر بہت دیمانڈیڈ ہے اور اس طرح کا اچھا ٹیک ریکارڈ اسے ہرنے راکٹ کا نہیں ہوتا ہے اس لیے کسٹمر کی بڑھتیوی ڈیمانڈ کی کار اس کو ہمیں آف لوٹ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پی ایس ایل وی ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیکٹر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انڈرسٹریز سے نکل کر آتے رہیں ہمارے اس رو کے چیف نے جو تیسری بات بتائی جو کی بہت مہتپون ہے آگے 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 سامنے میں اس منت کے لیے سب سے زیادہ مہتپون ہے کیونکہ اس منت میں جو پی ایس ایل وی سی فورٹی فور کا میسن ہونے والا ہے اس کا جک رونو نے کیا اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ لوگ کو جانا ضروری ہے حالانکہ اس نئی چیز پر میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ کو آئی بٹن کلک کے مل جائے گی پر یہاں پر بھی ہم لوگ اس کا تھوڑا ڈسکشن کر لیتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس جو پی ایس ایل وی سی فورٹی فور کی اڑان ہے وہ کچھ الگ ہونے والی ہے جس کو پی ایس ایل وی ڈی ایل کہا جا رہا ہے اس ویڈینٹ کو کہا جا رہا ہے اس میں جو سٹرپ آن موٹر ہے ان کی سنکھیہ دو ہوگی اور جو خاص بات یہ ہے اس کے فائنل سٹیج یا چوتھے سٹیج میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کو پی ایس فور کہا جاتا ہے اس پی ایس فور سٹیج کو لیتے مائن بیٹری سے لیس کیا جائے گا پر آگے آنے والی اڑان میں اس میں سولر پینلز لگائے جائیں گے پاور کے لیے اور اس پی فور سٹیج کا استعمال الگ الگ پرکار کے ایکسپیرمنٹ پرفارم کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا ابھی جس راکٹ کا استعمال کرت جاتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمارے سمندر میں گر جاتے ہیں اور جو لاسٹ کا اسٹیج ہوتا ہے وہ انترکس میں جا کے کچھڑے کی طرح ہی ہو جاتا ہے جب وہ سیٹلائٹ کو لانچ کر لیتا ہے پر یہاں پر اس رو نے جو دماغ ڈڑایا ہے وہ یہ اسٹیج سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے بعد بھی جیویت رہے گا کام کرنے یوگ رہے گا اور لگ پھک چھے مہینے تک یہ کام کرنے یوگ رہے گا جس میں کی کئی الگ الگ پرکار کے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے جا سکتے ہیں اسٹیج میں کچھ ایکسپیرمنٹ بھی پرفارم کیے جائیں گے جس کا استعمال ہم آگے آنے والی لانچ میں کریں گے پوری جانکاری آپ آئی بٹن پر کلک کر کے جان سکتے ہیں دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں بونس خبر ہماری انٹرنیشنل خبر ہے اسرائیل کرویشیا کو کچھ بارہ ایف سکسٹین یوزڈ فائٹر کرافٹ بیچنا چاہتا تھا پر یو ایس نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا اس کا قارن سب سے بڑا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو ایف سکسٹین ہیں ان کا اسرائیل نے اپنے دھنگ سے ریفٹ کیا اپنے دھنگ سے اس کی سرویسیبیلٹی بڑھائی اس قارن سے یو ایس کی کمپنی کو اس پرکار کا موقع نہیں مل پایا جس سے کہ وہ اس سے جو پیسے کما سکتے تھے وہ نہیں کما پائے تو جب اسرائیل اب اس کو کرویشیا کو بیچنا چاہتا ہے کچھ پانچ سو میلین ڈالر میں یہ ڈیل ہونے والی تھی تو اس کو نہیں کرنے دیا گیا اور اس کا قارن چھپے دور پر یہی بتایا جا رہا حالانکہ کسی بھی سرکار دوارہ کوئی بھی چیچ کنفرم نہیں کی گئی بس یہی کہا گیا کہ یو ایس نے اسرائیل کو یہ ڈیل نہیں کرنے دی اور ان کو اس پرکار کے یوزڈ ویمان نہیں بیچنے دیے آپ کو پتا ہوگا کہ کرویشیا ناٹو ایلائنس ہے اور دوہجار نو میں اس نے یہ صدر ستہ لی تھی اور یوروپین یونین کا صدر سے وہ دو ہجار تیرہ میں بنا تھا ابھی کرویشیا کے ایر فورس کے پاس آؤٹڈیٹڈ میگ ٹوینٹی ون فائٹر جیٹ کا ایک سکوارڈن ہے جس میں سے کیول تین پلین ہی آپریشنل ہیں اور اس کو اس پرکار کے پلین کی بہت زیادہ افشکتہ تھی جو کہ امریکہ نے اسے نہیں لینے دیا تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ اس کو ایک پڑھا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مجھے کوئی سوالیں سجھاؤ تو کمیٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے ہماری چنل میں سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہتے ہیں نماشکار تینکیو چاہند